علم و تحاضر عامل کے بھی جباب رکتا ہوں علم و تحاضر عصبیاء کے بھی عطاق مقامت لید علم و تحاضر عجمالی والسلاف والسلام والطهیت والاکرام علا قشرف المبیدینا و خاص طلی المسلید سیدنا روزانا قبل قام سیدنا روزانا 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 ایسے سیدین الساہرین المخصومین المظلومین اما بعد وقت قال اللہ و سبحانه و تعالی سی محکم کتاب نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ اقرأ و رب کل اسرم اللذی علما بل قلم علما الانسانا مال لم یحلم کل لا اللہ انسانا لجتغا ان کا آہستغنا اللہ علیہ رب کا بھجاہ سوال اللہ علیہ وسلم سن چودہ سوال انیس ہجری کا آخری طورت کا شام حدود ہے اور آج سن چودہ سوال دیس ہجری کا پہلا دل ہے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اس دل سے ہماری پسلے عزا کا آغاز بڑا ہے پیغمبر احمد نے ایک عجیب و بھائی جملہ اچھا سمایا اور وہ جملہ اکتابل ہے کہ میرے بلکرم سننیوالوں کی بھکر میں ہمیشہ ہمیشہ محسوس کرے اِلنہ میرا غزی صلی اللہ اِلنہ نے قتل حسین حرارتا کی قلوبی مومنین لا قبر تو آباد حسین کے قتل سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی جلدی پیدا ہوگی قلوبی مومنین میں قتل حسین سے ایک ایسی حدت پیدا ہوگی ایک ایسا جلد پیدا ہوگا جو قیامت تک قیامت تک تھنڈا نہیں ہوگا میرے نبی نے اس جملے میں اس بات کا اعلان کیا بھئی یہ جملے تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہونا ہے کہ قتل حسین سے جو حرارت پیدا ہوگی وہ تھنڈی نہیں ہوگی قیامت تک قیامت تک کی بات وہی کرے گا جو علم غیب رکھتا ہو سمجھے ہونا بات کو قیامت تک کی بات وہی کرے گا جو علم غیب رکھتا ہو تو ایک طرف ایک طرف میرے نبی نے اپنے علم غیب کا اعلان کیا اور عجیب بات ہے دیکھو پیشنگوئی کا مطلب کیا ہے اگر میں اس ممبر سے اس وقت پیشنگوئی کروں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد رات آنے والی ہے تو یہ پیشنگوئی نہیں ہے اسے کہ یہ مطابق عادت ہے یہ مطابق فطرت ہے پیشنگوئی ہمیشہ حالات کے خلاف ہوتی ہے واقعات کے خلاف ہوتی ہے جو معافق مزاج ہو معافق عادت ہو وہ پیشنگوئی نہیں ہے تمہیں رہے ہونے بات کو اچھا تو اب دیکھنا چس وقت میرے نبی نے یہ پیشنگوئی فرمائی یہ وہ زمانہ تھا آرام سے سنتے جانا ابتدائی اور تبھیدی گفتگو ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آنے والا مدینے میں آتا تھا اور پیغمبر اکرم کے در دولت پر سلام کے لیے حادی ہوتا تھا تو آنے والے کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ شہزادوں کی چوکت میں نہ جائے چکے نا یعنی جو بھی جو بھی نصوری کی ملاقات کو آیا وہ شہزادوں سے ملاقات ضرور کرتا تھا شہزادوں کی چوکت پر ضرور آیا کرتا تھا تو یہ جو پیشنگوئی ہے نا یہ حالات پر دیکھ کر نہیں آئے بہت نازک مہنے فکر ہے اور اسی نازک مہنے فکر پر روک کر اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا یعنی اگر یہ ہوتا اگر یہ ہوتا کہ حسین مستقبل میں امام بنے گا حسین پوری کائنات کی چیادت اپنے ہاتھوں میں لے گا تو یہ حالات کو دیکھ کر پیشنگوئی ہوتی اب یہ کائسے ممکن تھا یہ کائسے ممکن تھا کہ آج کا سلام کرنے والا مسلمات کل خیموں کو آگ لگا لے سمجھ رہے ہو نا بات کو درہ میں سمہیدی مرحلوں میں سمہیدی مرحلوں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روایت واضح ہو جائے پھر میں آگے مر جاؤ یہ قلوب مومنین کی گرمی ہے جو تمہیں فرچ عزا پر کھین کھلائی اور سنو اور سنو یہ موسم عزا طبیل ہے یہ فصل عزا طبیل ہے اس فصل عزا کو ضائع نہ ہونے دینا حسین کا نانا بڑا تیارو تھا حسین بڑا سخی ہے حسین کا باپ سار بڑا سخی ہے حسین کی ماں بہت بڑی سخیہ خات ہونے تو اس فصل عزا کو ضائع نہ ہونے دینا مانگو جو مانگنا ہے بچ کیسے کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت پر افت کروں کچھ مسائل ہیں کچھ مسائل ہیں اور ان مسائل کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں حدیعہ کر رہا ہے مانگو حسین کے نانا سے مانگو حسین کی ماں سے مانگو حسین کے باپ سے مانگو حسین کے باپ سے مانگو حسین سے مانگو راہی بھائی اے سننا راہی بھائی حسین رسول کی گوز میں بچھیں بچہ ہے بیٹھا ہوا ہے راہی بھائی اللہ کے رسول اللہ کے رسول سب کچھ ہے میرے پاس بیٹا نہیں ہے اللہ کے رسول آپ ایک بیٹا دے دیں کمال کی بات ہے کمال کی بات ہے یہاں سننے والوں کو لے کیا گیا ہو اللہ کے رسول میں پاس سب کچھ ہے بیٹا نہیں ہے مجھے ایک بیٹا دے دیں ایک مطلبہ رسول نے اس راہی کی پیشانی دیکھی ماتا دیکھا اور دیکھ کرنے لگے تری تخفیر میں بیٹا نہیں ہے جیسے زبانے متحرے رسالت میں آپ سے یہ جلدہ نکلا کہ تری تخفیر میں بیٹا نہیں ہے گوز میں بیٹا ہوا بیٹا بولا نانا میں نے ایک بیٹا دیا سن رہے ہو سن رہے ہو یہ جملے یہ جملے تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں نبی نے ماتا دیکھا عیسائی راہی کا اور فرمانے لگے تری تخفیر میں بیٹا نہیں ہے گوز کا بیٹا بولا نانا میں نے ایک بیٹا دیا بڑی ذمہ داری سے رہا ہے روایت کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں پیغمبہ نے کہا حسین اس کی تخفیر میں بیٹا نہیں ہے کہا نانا میں نے دو بیٹے دیئے مانے دو بیٹے دیئے کہا حسین یہ کر کیا رہے ہو اس کی تخفیر میں بیٹا نہیں ہے کہا نانا میں نے تین بیٹے دیئے بچ توجہ ہے عیسائی راہی نے عیسائی راہی نے مانگا تھا نانا سے بیٹے ملے نواتے دے سن رہے ہو نا عیسائی راہی نے مانگا تھا نانا سے ملے نواتے دے ہوتے ہوتے بات سات بیٹوں تک گئی بچک نانا کہتا تھا کہ حسین اس کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے اور نواتا بیٹے دیتا تھا سات بیٹے دیئے رکے رو اب تم سوچو گے نا کہ اوہ نانا کہہ رہا ہے کہ تخدیر میں بیٹا نہیں ہے سوچو گے نا جرہا اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں اور نواتا کہہ رہا ہے میں نے ایک بیٹا دیا دو بیٹر دیئے تیسا بیٹر دیئے چونتا بیٹر دیئے یہ مسئلہ کیا ہے تو سنو سورہ آل عمران قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے اور اس سورے کی دوسری آیت جا کے دیکھ لینا میں نے پوری آیت نہیں پڑھی اللہ نے تمہیں گیلی مٹی سے بنایا ہے اور گیلی مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے تمہاری موت کا ایک وقت مہین کیا ہے قرآن موت کا ایک وقت مہین کیا ہے اور موت کا ایک اور بھی وقت ہے جو فقط اس کے علم میں کسی اور کے علم میں نہیں ہے نوجہ ہے ترجمہ پر یعنی ہر انسان کی موت کے دو وقت ہے ایک وہ جو فریتوں کو بتا دیا ایک وہ جو فقط اس کے علم میں کسی اور کے علم میں نہیں ہے بہت دقیق مرحل فکر ہے اور اس مرحل فکر پر رکھ کے سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اللہ نے تمہیں مٹی سے بنانے کے بعد تمہاری موت کا ایک وقت مہین کیا اور موت کا ایک وقت اور بھی ہے جو فقط اللہ کے علم میں تو اگر دو وقت ہوں گے موت کے تو پھر پلٹو پیدائی کے بھی تو دو ہی وقت ہوں گے نا سمجھو رکھنا ابھی تمہیں منزلِ تمہید میں ہوں اور منزلِ تمہید کو بہت زیادہ سبیل نہیں کروں گا لیکن یہ بات تم تک پہنچ جائے تو دو وقت ہے موت کے ایک فریتوں کو بتا دیا ایک اللہ کے اپنے علم میں ہے اور اگر اب بھی نہ مانو تو کیا قرآن کی واحد بھول گئے يَمْهُ اللَّهُ مَا يَشَاؤ وَيُثْبِتْ وَإِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب اللہ اللہ جس حکم کو چاہے مٹا دے اور اس کی جگہ دوسرا حکم رکھ دے اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب آسلِ کتاب تو اس کے بات ہے تو اللہ مٹاتا بھی ہے لکھتا بھی ہے بھائی توجہ ہے مٹاتا بھی ہے لکھتا بھی ہے اگر یہ بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک تو یہی تو مجھے لانا تھا آج کے مرحلے سن کے تک کہ دو علم ہے دو علم ہے ایک جو پتنا دیا اور دوسرا جگ مٹایا پھر پتنایا پہنچ رہی میں کھنسے جانا ابھی تو میں روک رہا ہوں نا تنہید میں اور یہ تنہید کام آ جائے گی کسی ملحلے پر اگر میرے سننے والے میرے ساتھ چلے تو دو اِن ملدہ کے دو ایک وہ ایک وہ جو اس نے لہوی محفوظ میں لکھ دیا اور پھر اسے مٹا کر دوسرا لکھ دیا یہ دوسرا علم تو اب یہ کیسے پتا چلے یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ اللہ نبیوں کو نبیوں کو جو علم دیتا ہے تو علم حتمی ہے یا علم مشروط ہے بچ توجہ ہو رہے توجہ ہو رہے دیکھو دو قسم کے علم ہو گئے اللہ کے ایک حتمی علم ہے اس وقت تو مرنا ہی ہے جو حتمی علم ہے اور اس وقت چل جانا ہے جو مشروط علم ہے تو پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کہا کے گئے دیا تو بڑا مشروط واقعہ ہے اور اس ممبر سے آج سے کوئی بارہ سیرہ سال قبل میں نے اس واقعے کو دھورایا تھا پھر کیا تھا تمہا سامنے آج دھورا رہا ہوں سے کہ یہ واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے منصوب ہے ایک لکڑھا رہا اپنے سر پر لکڑی کا گچھا لیے بے جا رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام یا دعوت علیہ السلام کی نگاہ پڑی اور انہوں نے کہا کہ یہ آج رات تک مر جائے گا اگر خدا نے چاہا تو یہ آج رات تک مر جائے گا اب وہ لوگ وہ لوگ جنہوں نے اس جملے کو سنا نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ اگر خدا نے چاہا تو یہ آج رات مر جائے گا وہ اس سراغ میں لگ گئے کہ دیکھیں مرتا ہے یا نہیں یہ ہے ایمان بن نبوار یہ ہے ایمان بن نبوار جب نبی نے کہہ دیا کہ اگر خدا نے چاہا تو یہ مر جائے گا تو مان لو اب ضرورت کیا کہ سراغ میں لگ جائے لیکن لگے اور دیکھا کہ وہ مرانی جب مرانی صبح کو آئے یا نبی اللہ وہ لکڑھارا جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو یہ مر جائے گا وہ تو زندہ ہے وہ زندہ ہے کابلاو اس لکڑھارے کو نبی نے کہا لکڑھارا آیا آیا کہا کہ تُو نے جو سر پر گچھا کھایا ہوا تھا وہ گچھا کھایا کہا کہ یا نبی اللہ میں نے ابھی اسے کھولا نہیں ابھی اسے کھولا نہیں کامرے سامنے کھول اسے کھولا بھئی تاریخی انبیاء کا واقعہ ہے اس میں سے ایک ناک سرسرتا ہوا نکلا اور چلا گیا سن لیا تُن نے واقعہ کو سن لیا بھئی عجیب بات ہے نبی نے پوچھا کہ اے شخ تُو جب اپنے گھر واپس آیا تھا تو تُو نے اُس وقت سے لے کے اب تک کھول کام کیا کوئی نیا کام کہا کہ یا نبی اللہ ایک نیا کام کیا تھا ایک غریب آگیا اسے صدقہ دے دیا سنتے ایک غریب آگیا تھا ایک غریب آگیا تھا اسے صدقہ دے دیا کہا صدقے نے بھلا کال دی صدقے نے موت کال دی بھئی چند روپیے دے دیے موت چل گئی ہے سمجھو سمجھو رہے تو یہ وہ بات ہے جو تل جاتی ہے لیکن جب آخری وقت آگیا حتمی یہ ہے یہ علم مشروط شرط کے ساتھ تو وہ چل سکتی ہے اور جو آخری وقت وہ حتمی وہ چلتا نہیں ہے اللہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو علم حتمی بھی دیتا ہے علم مشروط بھی دیتا ہے چاہ رہا ہوں میں میں چاہ رہا ہوں کہ میرے محسن سننے والے کہیں پہنچ جائے اور وہیں پہنچانا مخروض ہے وہیں پہنچانا مخروض ہے میں پھر سننا اللہ کبھی حتمی علم دیتا ہے کہ یقینا ہوگا کبھی مشروط علم دیتا ہے اگر اللہ نے چاہا اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا اگر اللہ نے چاہا نہ چاہا تو نہیں ہوگا اب کیسے پتا چلے کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ علم حتمی ہے یا علم مشروط ہے تو نبی کے دھولے کو دیکھ لو اگر انشاءاللہ سے کہے تو مشروط ہے چاہے ہو چاہے نہ ہو چلتے رو چلتے رو میرے ساتھ میرے ساتھ چلتے رو اس لئے کہ چاہ رہا ہوں کہ ساتھے عمومی سے پرندوان حدیعہ کر دوں اور پھر آگے جاؤ اگر نبی نے کوئی جملہ کہا تو ہم کہتے معلوم کریں کہ حتمی بات ہے یا شرطیہ بات ہے تو اگر انشاءاللہ سے کہے تو شرطیہ ہے شاید ہو شاید نہ ہو اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا تو اللہ چاہے گا تو ہوگا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا اور اگر اسے کہ جائے کہ نہیں یہ ہو کے رہے گا یہ ہو کے رہے گا تو پھر یہ علم حتمی ہے بات توجہ رہے زناشیرہ کتابت میں میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو میری مدد کرے گا انشاءاللہ آخرہ پر دوں گا نہیں حتمی دوں گا حتمی دوں گا یہی ہے نا یہی ہے تو تم نے دیکھا کہ نبی کہہ رہا نہیں ہے نواتا کہہ رہا کہ میں نے دے دیا یہ ہوا کیا تو نبی کہہ رہا تھا تقدیر مشروف سے نواتا کہہ رہا تھا حسین بولا علم حتمی سے بات توجہ رہے توجہ رہے حسین نے علم حتمی سے جواب دیا کہ اگر یہ مانگے گا میرے نانا سے مانگے گا جب نانا انکار کرے گا تو پھر میں وثیرہ بن کے اسے دے دوں گا بات سمجھ میں آگئے نبا تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب چھا اس کی تقدیر میں شرطیاں سائے تو آپ ہی دے لیتے کان نائے اپنی گود میں حسین کے لئے خدیر بنوڑا رہا ہوں خدیر بنوڑا رہا ہوں اچھا بھائی سننا سننا خدا کے سن سننا اچھا تو سات بیٹے دیئے سات بیٹے دے دیئے ایک دیا دو دیئے تین دیئے چوتھا دیا پانچ با دیا چھٹا دیا سات با دیا کہا بیٹے بس اب دیکھر یہ علم حتمی کی بات آگئی پیغمبر نے کہا بیٹے بس عیسائی نے عیسائی راہب نے حسین کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا چھوٹا کا بچہ ہے نا گود میں رسول کی بیٹھا ہے کہنے لگا آپ کسی دن کسی دن میرے گھر زہمت فرمائیے گا عجیب جملہ ہے تاریخ کا آپ کسی دن میرے گھر زہمت فرمائیے گا دیکھو ابھی تو وعدہ ہے نا ابھی وعدہ ہے کہ تیجھے سات بیٹے دیئے ابھی دیئے تو نہیں نا وعدہ ہے لیکن عیسائی تھا چہرہ دیکھ کے پہچان گیا عیسائی تھا چہرہ دیکھ کے پہچان گیا ہم ہوتے تو شاید موجزہ دیکھ کے بھی نہ پہچان گیا فرزند رسول آپ کسی دن میرے گھر آجئے گا بچے نے نانا کی گود سے آواز دی کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن ترے گھر آوں گا نبی گزر گئے سیدہ گزر گئی دیکھو یہ ہماری فصلہ آتا ہے علی اس دنیا سے گئے حسن بھی گئے کربلا ہو گئی اور اب قیدیوں کا لٹا ہوا قابلہ چلا تمہارے سننے کے لئے جملے پیش کر رہا ہوں قیدیوں کا لٹا ہوا قابلہ چلا چلتے چلتے ایک عیسائی کے دیر کے قریب یہ قابلہ پہنچا فوج یزید نے بیبیوں کو دیر کی چھاؤں میں بیٹھنے کی جازت دے دی بیبیاں بیمار امام کے ساتھ چھاؤں میں بیٹھ گئی اور وہ نیزے جن کی انیوں پر سر بنے ہوئے تھے انہیں دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا اے سنتے جاؤ خدا کی سنتے جاؤ سورج ڈوبا بیبیوں نے نمازیں پڑھی بیمار نے نمازیں پڑھی آدھی رات کے قریب دیکھو پورا سنتہ ہے قیدیوں کے مجلے میں پورا سنتہ ہے بیمار سردہ شکر میں ہے بیبیاں سسکیاں لے رہی ہیں کوئی آواز نہیں ہے راڑی کہتا ہے کہ اس لٹے ہوئے قافلے کے جو قیدی بیٹھے تھے ان میں سے صرف ایک آواز بلند تھی کسی بچی کے آواز وہ بتا وہ ہوتے نا وا بتا وا بتا وا حسینہ میرا بابا میرا حسین بچی آواز بلند تھی اے سننا سننا تمہیں کہیں لے جانا چاہتا ہوں میں میرا بابا میرا حسین وہ جو عیسائی تھا راہی اپنے دیر کے اندر وہ سو رہا تھا اس کی زوجہ نے اسے اٹھایا باہر کا سن باہر جو قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی حسین کا لام لے کر رو رہا ہے ان میں سے یہ جو قیدی بیٹھے ہیں نا بہر کے باہر ان میں سے کوئی کوئی حسین کا نام لے لے کر رو رہا ہے تو جیسے وہ وہ حسینہ کہتا ہے میرے دل میں خرجان پیدا ہوتا ہے بھئی سننا عجو کمراللہ میرے دل میں میرے دل میں ایک خرجان پیدا ہوتا ہے کہ حسین تو وہ ہے جو مجھے ستھاک بیٹھوں کا دینے والا ہے تو یہ جو بچی رو رہی ہے نا حسین کا نام لے لے کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے مجھے ہال ہو رہا ہے کہیں میرے حسین کو کچھ نہ ہو جائے تو سمجھاؤ جاؤ اور انہیں مناثر کیا کہ جس کا چی چاہے نام لے مگر میں حسین کو دل عجو کمراللہ عجو کمراللہ راہیب راہیب باہر آیا اور باہر آنے کے بعد شہزادی زینب کے پاس آیا اکا بی بی ٹھیس ہے تم دائر کے کنارے پہ ہو اور مجھے تمہارے رونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن تمہارے بچوں میں سے کوئی بچہ حسین کا نام لے کے رو رہا ہے اور حسین کا ہم پر احسان ہے یہ جو سادھ بیٹے جوان ہیں نا بلے پاس یہ حسین کے دیئے ہو رہے ہیں تو دیکھا حسین کا نام لے کے گریہ نہ کرو کہا راہیب جا اب یہ بچی حسین کا نام لے کے دیئے روئی تم کتنے خوش تصمت ہو کیا حسین کا نام لے کے رو رہے ہیں تم خوش تصمت ہو رہے ہیں تم خوش تصمت ہو رہے ہیں حسین کا نام لے کے رو رہے ہیں اچھا تو اب یہ بچی حسین کا نام لے کے نہیں روئے گی مادہ کلیہ شہدازی جنب ہے راہیب واپا چلا راہیب پیر میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ کہی سے آواز آئی راہیب میرا سلام قبول کر راہیب میرا سلام قبول کر اب جو راہیب نے قبول کر دیکھا ایک چہرے سے نور ساتھ دیکھ ایک چہرے سے نور ساتھ دیکھا ہے راہیب نے اس سر کو اس چہرے کو سلام کیا اور دورتا ہوا آیا خونی کے پاس میں نے بڑی ذہمت دی دورتا ہوا آیا خونی کے پاس کہا کچھ دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دے بھر سنو گے نا جنگلہ کچھ دیر کے لیے یہ سر دے دے کہا نہیں منہیں پہت کیا ہے کہ میں یزید کے سامنے اسے کھولوں گا یزید کے سامنے کھولوں گا تاکہ مجھے یزید ساہی نام بلے کہا کتنے نام کی توقع ہے کہا دس ہدا دیرہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملیات کر رہا ہوں راہیب بیاد آتا ہوا ایک دس ہدا دیرہم کی پوٹلی رایا اور کہا یہ دس ہدا دیرہم دے دے کچھ دیر کے لیے یہ سر دے دے کھولی نے سر کھولا کچھ دیر کے لیے راہیب کے ہاتھ میں دے دیا راہیب اس سر کو لیے ہوئے آیا اپنی عبادت گاہ میں آیا اس خودرے میں آیا جہاں اس کا مسلحہ تھا اس نے مسلحہ کے اوپر سر کو رکھا سر کو رکھا کہا اتنا تو پتا چل گیا کہ آپ اللہ کے کوئی محبوب ہیں لیکن کچھ بطلات ہوتے ہیں کہ آپ ہیں کون سر سے آواز آئی کہ راہیب تو نے مجھے نہیں پہچانا اور تو پہچان بھی دی سکتا اس لیے کہ جب تو نے پہلی بار دیکھا تھا تو میں اپنے نانا کی گھو عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ میں نے واقعا میں نے واقعا اپنے محتر سننے والوں کو ذہمت دی اب میں پورا واقعات کیا بیان کروں لیکن جنگلے سنتے جاؤ ابھی راہیب اس سر سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک منتبہ ہاتھی بے غیبی نہیں آواتی راہیب آنکھوں کو چکا لے ہوا آ رہی ہے ہر آ رہی ہے مریہ مریہ راہیب 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 آنکھوں کو چھکا کے بیٹھ لیا دوزانو بیٹھ لیا ہوا آ رہی ہے سارا آ رہی ہے حاجر آ رہی ہے مریہ مریہ دوزانو سر کو چھکا کے بیٹھ لیا کہ ایک منتبہ آوات آئی راہیب آنکھوں کو بند کر لے اور کھانا ہو جا اور یہ ہوتا ہے کی مہا پرد میں دھر ہے سن لیا نا سن لیا تم نے بھئی یہیں لانا تھا تم خوش قسمت ہو کہ آج طاقت ہے تمہیں رونے کی اجازت دیتی ہیں تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ماتن کی اجازت ہے تم خوش قسمت ہو تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں حسین کا نام لینے کی اجازت ہے وہ بچی ہے جو اپنے باپ کا نام لے کر رو نہیں سکتی تھی اس بچی کو اس بچی کو اگر لگان دے رکھو تو بہت خوش قسمت ہو اب میں خوش قسمت ہو اپنے سارے مہتاں پھرنے والوں سے اتنے مسائل اتنے شدائل اتنی پریشانیاں بھو کیا بھئی حسین بھی بھئی کرتے جو ساری دنیا نے کیا تو شاید یہ مسائل ستامنے نہ آتے بھئی ساری دنیا نے کیا کیا ساری دنیا نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دی بھئی یہی سوڑا نا ساری دنیا نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دی حسین بھی بھئی کر لیتے کر لیتے حسین بھی بھئی تو نہ مسائل ہوتے نہ شدائل ہوتے نہ پریشانیاں ہوتی نہ مطیبتوں ہوتی نہ بھوک ہوتی نہ پیاس ہوتی تو اتنے تائے ہو گیا کہ جو ساری دنیا نے کیا وہ میرے حسین نے نہیں کیا اور جو میرے حسین نے کیا وہ ساری دنیا نے دہی کیا تو آج جو دین ہے اسے اکیلے میرے ہوتائن نے بچایا بہت بہت نازلک مہرینہ پھکے رہے ہیں جیسے نازلک مہرینہ پھکے پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں آج جو دین ہے آج جو کلمہ ہے آج جو قرآن ہے آج جو اسلام کا نام ہے تو اکیلے ہوتائن کے سم سے ہے بھئی جائے یہی میں روکنا چاہوں گا اپنے سارے سننے والوں کو کہ ساری دنیا یزید کی بہت کر رہے ہیں حسین نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے اس لئے کہ حسین ہے قرآن صریف اور یزید ہے انسانی معاشرہ معاشرہ قرآن کی پیروی کر سکتا ہے قرآن معاشرے کی پیروی نہیں کر سکتا ہم ہم اس مرحلے پر اپنے موضوع سے متفل ہوئے عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم میں نے اس مرحلے کو آگے بڑھانے کے لئے سورہ علقی پہلی بھائی ہے پہلی بھائی ہے پہلی بھائی ہے